السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان اللہ ہوا رزاق ذو القوة المتین وقال ایضاً امی یتوکل اللہ فہو حسبوه ان اللہ بال غامره کد جعل اللہ لکل یا من قدرہ گنمی کساہو دلے پریارہ لے اللہ تعالیٰ آہلتے پڑیتاون ان اللہ تعالیٰ آہلتے پڑیتاون رزکனு سننا வரும் சாப்பாடு மட்டுமல உனவول இருந்து புடித்து இருப்பிடம் آடை மட்டில்லா விதமான தேவேகள اذا نیتیم اللہ تعالیٰ آہلتے پڑیتاون ان اللہ ہوا رزاق اللہ دا نچھ مہلا وردی پارتی سول کران اللہ دا نچھ مہلا وردی پارتی سول کران اللہ دا نچھ مہلا وردی آن Laurie یقین غیر یقینی غیر یقینی محتمد رات اللہ پاک سارے کائنات کے خالق ہیں اور اس کے مالک بھی ہیں اور سارے کائنات کے ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی اللہ پاک ہیں اللہ پاک ہی سارے کائنات کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے ہر انسان پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک اس کی جتنی ضروریات ہیں سب کا پورے کرنے کی ذمہ داری اللہ پاک اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اللہ ہی پورا کرتا ہے انسان کے پیدا ہونے سے لے کے موت تک کی جو ضروریات ہیں اس کا نام ہے رزق رزق صرف یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا کھانا پینا بھی اس میں شامل ہیں اور لباس رہائش کا انتظام اور جتنے ضروریات ہیں مرتے دم تک سارے ضرورتوں کا نام رزق اس رزق کو دینے والی ذمہ داری اللہ پاک اپنے ہاتھ میں رکھا ہے ان اللہ ہوا رزاق ضرور بضرور اللہ ہی رزاق ہیں رزق پہنچانے والا ہے ذرقوت المتین و زبردست طاقت والا ہے لیکن اللہ پاک نے رزق پہنچانے کے لئے کچھ اسباب رکھا ہیں ان اسباب دو طرح کے ہیں ایک یقینی دوسرا غیر یقینی یقینی وہ ہے اس کے ذرے ضرور ملے گا غیر یقینی وہ ہے مل بھی سکتا ہے نہ مل بھی سکتا ہے اس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے ایندہ یقینی یقینی نیچیا مہا کڑے اکم انتہ والی لئے نیچیا مہا رزکی کڑے چاہم غیر یقینی نجولہ دے اینجولہ دے یقینی کڑے کڑے کٹکیاں کڑے کارون یقینی 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 مینن آلی ایمان کپرہی تقوہ توقکل صلاہ تولہی استغفار توبا استغفار اندھا نانگ والی هل مولمہ رزک کڑکیر دور دیان دی إلا اللہ ہوتلا قرآن لہا حدیث لہا والی ارتھرکران ایندہود والی تیکنولوجی کلی ای ایدہل دان بیا فارم بسم به سایم کولی ویلسیردی تنوگ دے پڑپ hp و اجزی سمبار کردھی انجین platinum ڈA egy 만큼원 كل مایوries driving پڑپ و اچھی ترمے وچھی عmon resilience ایدہ اللہ اتیquent جب آپ کڑکیر دور 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 hart اذا خیر یقینی اپا یقینی والی Gew healed تقوى اللہ تعالیٰ قرآن سلحران وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَ اللَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِمُ یارے اللہو اے پیندوال ہندار ہلو تقوى وے تیندرکندار ہلو اورحلک نیچماہ اللہ تعالیٰ بحث را استمر؟ اورحلک نیچماہ یارے اللہ راستگر و بحث راستگر تقوى وقت نیچماہ اورحلک نیچماہ بدون تقوى وے تیندرکندار ہلو اورحلک نیچ 완� Want اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ 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 شیئن اول اللہ لہو خیر من ہا یار اللہ کا انوار ویسیت ویڈهرارو اللہ اوارک ادھے ویڈسترند کاریتے ییت پڑتی کُڑپا گنی امان والی لئے دیکھ دین کاریتا ویڈهروم اللہ کا انوار کاریتے ویڈتو پوروم اللہ تلورنا لومینہ کماتا اللہ ادھے ویڈسترند دے پہرماہ گنی امان تروہ ادھے اندلوک ماند ایمان اللہ اوارک اچھا مرکو اندلوک اللہ علیہ اللہ ساکران یقینی اسواب کے اندر سب سے پہلا ہے تقوی جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ خود فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجِ اللَّهُمَ اَخْرَجَ اللہ پاک اس کو ہر مسائل سے ہر مشکلات سے اللہ پاک راستہ دکھائیں گے پریشانی آنا تکلیف ہونا تنگدستی آنا یہ ایمان کے اور انسان کے اچھائی کے مخالف نہیں ہیں بلکہ تکلیف پریشانی آنا یہ نیک لوگوں کے علامت بھی ہیں انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ ان پر مسائل اور مشاکل پریشانی آنا تکلیف آئی ہیں لیکن جو تقوی اختیار کرے گا اللہ پاک ان مسائل میں سے مشکلات سے تنگدستی سے آسان سے نکال دے گا یا جا اللہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا يحتصف اور اے اسے راستوں سے لا روز دے گا جس کا گمان بھی نہیں ہوگا انسان سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی حیران بھی ہو سکتا ہے خود نہیں ہوگا کیونکہ اس کا لاکھ پر یقین ہے دوسرا کو حیران ہوں گے اس کی ضرورتیں کیسے ہو رہی ہیں اس کے اتنا کاروبار نہیں ہیں لیکن الحمدللہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں خوشحال ہیں اور اللہ کے دین کے لئے ملکوں میں سفر کر رہے ہیں اللہ کے دین کے خاطر سب کچھ قربان کر رہے ہیں ان کے اولاد دیکھ جائے دینی مدارس میں پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں ان کے عامدنی دیکھیں گے ہمارے عامدن میں کئی گناہ کم ہیں لیکن الحمدللہ ہم سب سے خوش ہیں اور ان کے حالت بہت اچھی ہیں کیوں؟ حالات دنیا نہیں بناتی اللہ پاک بناتا ہے جب تقوی اختیار کرے گا اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی حالات کو صحیح کرتا ہے پریشانیاں کو تکلیفوں کو دور کرتا ہے ایسے راستوں سے پورا کرے گا جس کا گمان بھی انسان کو نہیں ہوگا اللہ پاک خود فرماتا ہے دوسرے جگہ پر جو لوگ اللہ پر ایمان پکا یقین ایمان رکھتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لئے اللہ پاک کہتا ہے آسمان و زمین کے برکات کے دروازوں کو ہم کھول دیتے ہیں آسمان و زمین کے برکات کے دروازوں کی نہیں دروازہ ایک دروازے کا کھولنا اللہ پاک کہتا ہے اس کی چاہ بھی کیا ہے ایمان اور تقوی ایمان اور تقوی اگر اختیار کریں گے ہم برکات کے دروازوں کو کھول دیں گے یہ کاروبار کے ذریعے نہیں ہو سکتا زیادہ محنت کرنے سے نہیں ہو سکتا اس کے لئے انویسٹمنٹ زیادہ کرنے سے نہیں ہوگا بلکہ تقوی اور ایمان اختیار کریں اللہ آسانی سے کاروبار کے اندر زندگی میں برکت ڈالتا ہے جب اللہ کے اوپر ایمان اعتماد ہوتا ہے انسان کے لئے راستہ کھلتا ہے ابن عمر رضی اللہ جا رہے تھے حیات و صحابہ کے اندر موجود ہیں کہ ایک راستے پر گزر رہتے لوگ رکے ہوئے تھے تو پوچھا کیا بات ہے کیوں آپ ادھے سے نہیں جائے راستہ بند کیوں ہے کہتے ہیں آگے جانور بیٹا ہوا ہے وہ ہلتا نہیں ہے ادھر بھی نہیں جائے ادھر بھی نہیں جائے اس وجہ سے ہم بھی اس طرف سے ادھر نہیں جا سکتے ادھر والے ادھر نہیں آسکے دیکھا دوسرے روایت کے اندر آئے ہیں وہ شیرتا ابن عمر رضی اللہ انسان تھے لیکن ہم جیسے نہیں ہیں ان کے اندر ایمان اور تقوی اور اللہ سے تعلق بنا ہوا تھا صحابی رسول تھے تقوی والے تھے واللہ کیلوہ کسی سے نہیں ڈرنے کی نحبت نہیں آئی جو اللہ سے ڈرتا ہے سارے چیز سے ڈرے گی جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ ہر چیز سے ڈرنا پڑے گا وہ گئے اس کے کان پکڑا ٹپٹ مارا اس کو کہا ادھر سے ہر جاؤ وہ اپنے دم ہلاتے ہوئے چلا گیا واپس آتے ہو ابن مرز اللہ کچھ اپنے مو میں آہستہ بات کر رکھا رہے تھے جو راوی کہتے ہیں میں نے سن لیا تھا وہ یہ کہہ اللہ کے رسول نے سچ فرما کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز درے گی وہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں جو اپنے آپ اللہ بات انہوں نے فرمایا کہ سچ آج ہم اللہ سے نہیں ڈرتے اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ اور تعلق نہیں بنا اس وجہ سے ہم دنیا میں ظلیل ہو رہے ہیں اور جو اللہ سے ڈرتا ہیں روزی کے خاطر وہ اللہ کے حکامات نہیں چھوڑے گا دنیا اس کے پیر کے نیچے عزت کے ساتھ مانیہ کرتا ہے اپنے فکر آخرت بناتا ہے اللہ کے سامنے کرنے کو اپنے فکر بناتا ہے اس کے سوچ کا دل پہ بٹھاتا ہے تو دنیا ظلیل ہو کے اس کے پیر کے نیچے آجاتی ہے عزت کے ساتھ کمائے گا تو یہ جو تقویہ کا راستہ اللہ پاک یقین سبب بنایا ہے رزق کے حاصل کے لئے یہ بڑا وسیع موضوع ہے مختصر میں رجز کرتا ہوں کہ ہم سب پریشان ہیں روزی کے چکر میں انسان اسی کے خاطر ادھر دوڑتا ادھر باگتا ہے بھائی آپ مسجد میں کیوں نظر نہیں آئی کہتے روزی کے مسئلہ نماز میں نظر نہیں آئی جماعت میں اللہ کے راست میں آپ کا نام نہیں توڑا سا کام پڑ گیا دنیا کے خاطر ہم دین کو چھوڑنے والے ہیں رمضان میں ہر مرتبہ میں یاد کرتا ہوں بہت سے لوگ رمضان کے مہینے کے اندر کام نہیں کرتے اس سے زیادہ اور بہت سے لوگ ہیں جو کام کے خاطر روزہ چھوڑتے ہیں روزہ نہیں رکھتے کہتے میں گمبے کا کام کرتا ہوں میرا کام بہت ٹائٹ ہے اس لئے روزہ نہیں رکھ سکتا اگر آپ کام ٹائٹ ہے اللہ کا حکم سے زیادہ ٹائٹ ہے آپ کام چھوڑو روزے کے خاطر کام کچھوڑنا پڑے گا لیکن کام کے خاطر نوکری کے خاطر روزہ چھوڑنے کی جازت نہیں کام چھوڑو اگر آپ ایمان اللہ کے اوپر ہیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں میری کاروبار میری نوکری مجھے روزی دیتی ہے تو آپ سب کچھوڑ سکتے ہیں اگر آپ یقین اگر اللہ پاک کہتا ہے میرا بندہ میرے اوپر جیسا گمان رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ معاملہ کرتا پیش آتا اگر بندہ یہ سوچ میرا رازق اللہ ہیں اللہ پاک اپنے ذریعے سے اپنے دائریکٹ لے انڈریکٹ اللہ خود روزی دے گا ظلیل ہو کہ نہیں عزت کے ساتھ یہ اللہ کے وعدہ ہیں اللہ اپنے وعدے کا بھی مخالف نہیں اس کے خلاف ورض نہیں کرتا تو اس لئے ہم اللہ کے حکم اور تقویٰ کو اختیار کریں گے انشاءاللہ ہمارے روزی کے بڑا مسئلہ حل ہوگا یہ انڈرہ یقین سبب انڈر رزق کرے کرت گئی توکل سندہ وارت کم دینا وار نیا ف پرت تا وکل یہ رزق انڈرڈ تیوی ہلی یلے سا کون وان دس تیوی وان وشیم تا وکل نا یار مید وکیروم تیوی ونڈا کن ون 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 اللہ تیوی ون 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 وم یا توکل اللہ فہو حسب یار اللہ توکل ویکیرانگل اللہ ورحل کپو دمانم ان اللہ بالغ وامر اللہ ورد کار ینگل سیدھ گھوڑپان پورتیا گھوڑپان نیوڑت سیوان اللہ ورد کئیل نیت مرک دی اللہ ورد کار ینگل سنج گھوڑپان یار اللہ نیت نیت سنج نیت تخصو سید مالک سید دی نیت 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 اللہ نیت 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 دی نیت اسے تم نظر پوچھے چھوٹے ہیں تو اس میں سندہ وار گھرانے والدکیں پر ایکسی ناؤں رہی ہیں تو اس میں جاندے ہیں یا جاندے ہیں تو اس میں جاندے ہیں وہ جاندے ہیں سننا کاریت سے ساییں گے تو لیل ساییں گے نما اللہ میں یہاں گے مویچ چیز ساییں گے لیکن اللہ میں یہاں گے مویچ چیز ناoccین کریں دونیا دار Pool لاز باب دارل اسباب دونیاں اندر سوڑھروم اید سندھےہم اللہ اندرکہ منظر دی پتی هدان اسبابو ہڈے تأییو نوڑی ویسیتھل اسبابو ید اندر تیرندرکر ویسیتھل ویدی آسپادو اسبابو ایرکتے دی دنیا دارل اسباب بھی زریا آمان آمان هل داندہ اندر اصباب هل ویدی آسپادو ہل اندر سبابو ہل انمیان دی آمال ہل تاوکھل تاکوہ استغفار طلوحہ ایدان اسبابو ہل اید که نانگ اسبابو ہل اید تیرندر ترکرون ویدی سیئنو واہن بزنس طولیل اید سیر تدی اللہ انا از اللہ اسبابو ہل انمیان اسبابو ویدی اید سنجی ہوندو اید نانگ سیئنو مارکت اللہ طولیل سیمبر سلل پترکتے دی اندر سنجی نوکم آخاکی کولکوڑا دی اندر سنجی نوکم تاوکھل تاکوہ ایمان مرمی طولوحہ استغفار اید نانگ سیئن نرکم بلدو اندر سنن سنن اولای پوچھا اللہ پریا برکسیو اللہ اٹی ایدو هلے ویٹوٹو پیرم اولای پسیو کڈکمو 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 تریا کڈچالم برکتے کڈیا ثوقestion اللہdies اللہ ڈ paws اللہ اب ثوق اللہ دوسری بات توکھل جو یقین سبب ہیں توکھل کے ذریعے اللہ پاک روزی آسانی سے دیتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے جو روز اللہ کے اوپر توکھل کرتا ہے بروسہ رکھتا ہے اللہ پاک اس کے لئے کافی ہے جس کے لئے اللہ کافی ہے اس کے لئے کسی کی کوئی کفایت کی ضرورت نہیں ہے اللہ کافی ہو جاتا ہے اللہ پاک اس کے کارمان کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے جو بھی کام کرے گا اس کو اللہ پاک آسانی سے پورا کرے گا یہ توکل پر اللہ کا وعدہ ہے قد جال اللہ لیکل شئین قدرہ اللہ پاک ہر چیز کے لئے ایک مقدر ایک حد رکھا ہے ایک تقدیر ہے ایک حد اللہ پاک اس پر پورا کر دیتا ہے اللہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو انکم توکلتم لاللہ حق توکلہی لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ التَّيْرِ تَغْدُو خِمَاسَمْ وَتَرُوْحُ بِتَانَ اگر آپ اللہ کے اوپر ایسا بروسہ کریں گے جیسا کرنا چاہیے اللہ پاک ایسا روزہ آپ کو دے گا جیسا پرندوں کو دیتا ہے وہ خالی پیٹ نکلتا ہے پیٹ بر کے واپس آتا ہے یہ توکل پر اللہ کے نام ہیں اللہ کے وعدہ ہیں ضرور برَرَزَقَكُمْ ضرور اللہ پاک آپ کو روزہ دے گا لیکن اعتماد ہو اللہ کے اوپر بروسہ اللہ کے اوپر دو ہفتہ پہلے میں نے توکل پر بات کیا تھا لمبا موضوع ہے یہ بھی توکل آسان راستہ بھی ہے کیونکہ ضرورتوں کو بیجنے والا جو ہے اس کے پاس اپنے ضرورتوں کو حوالہ کریں گے وہ آسانی سے پورا کرے گا جس نے ضرورتوں کو بیجا اس پر نہیں کسی اور کے پاس دیں گے وہ خود ضرورت مند ہیں وہ کہاں سے ہماری ضرورت پورا کر سکتا ہے اللہ پاک نے ضرورتوں کو بیجا ہے وہی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے اس لئے بروسہ اللہ کے اوپر کیونکہ اس نے ہماری ضرورتوں کو پیش کیا ہے روزی کا نظام اس نے ہماری طرف دیا ہے وہی پورا بھی کر سکتا ہے اللہ آسانی سے پورا کرے گا روزی کا انتظام اللہ آسانی سے کرے گا پرندوں کو کوئی بڑا کام پرندے نہیں کرتے لیکن پچھلے ہفتہ بھی عرض کیا تھا روز توقل محنت اور کوشش کاروبار کو منع نہیں کرتا لیکن کاروبار یہ جو محنت ہیں کوشش ہیں یہی سب کچھ نہیں ہے دنیا ضرور دار الاسباب ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دار الاسباب کے اندر اسباب کی تعین کے اندر ہمارے افکار میں تفرق ہیں تبدیل آئے ہوئی ہیں یا مختلف ہیں جو دیندار ہیں علماء اکرام ہیں شریعت کے جاننے والے وہ کہتے ہیں دنیا دار الاسباب بزرعی عمال ہیں بزرعی عمال ہیں یعنی اسباب جو ہیں وہ ہم جس کا اسباب کی سمجھے وہ نہیں ہے دنیا دار الاسباب ہیں وہ اسباب کیا ہے عامال ہیں عامال کیا ہیں یہ نماز ہیں دین کی محنت ہیں تقویٰ ہیں ایمان ہیں توقل ہیں اور استغفار توبہ ہیں یہی اسباب ہیں ہم نے جا اسباب اختیار کیا گیمبے کے کام یا گاڈیاں کی تلاش کرنا یا کام کرنا نوکری کرنا اس کی ممانت نہیں ہے لیکن یہ اسباب نہیں ہیں مہین اسباب یہ اسباب ہو وہ یہ یقینی نہیں ہے غیر یقینی ہیں کتنے لوگ ہیں کام کرتے مہینوں سے تنخواہ نہیں مل رہا ہے گاڈیاں کے لئے نکل رہے محنت کر رہے بٹن دبا رہے اوکشن میں گاڈیاں نہیں آ رہی کیوں یہ غیر یقینی ہیں لیکن تقویہ توکل استغفار نماز یہ یقینی اسباب ہیں تو حلال طریقے سے کمانا یہ شریعت میں جائز ہیں سواب بھی ہیں لیکن وہ مقصد بنا کے نہیں کرے مقصد یہی آمال ہو پھر جو مقصد یہ ہوگا پھر وہ انسان کبھی بھی کمائی کے اندر جوٹ نہیں بولے گا دوکہ باز نہیں کرے گا کمائی کے خاطر نماز نہیں چھوڑے گا روزہ نہیں چھوڑے گا کسی کے حقوق نہیں دبائے گا یہ توکل تقویہ نماز اور استغفار جو مین اسباب ہیں یقین اس کی اختیار کرنے والے کریں گے جس نے دوسری چیزوں کی اسباب سمجھتا ہیں وہ کبھی اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کر سکتا یقین اس کی اختیار کرنے والے کرنے والے کریں گا یہ لو یہ پہلئے ہیں babysکا ولام todavía اللہ ہوتا ہے 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 ہوتا ہے اللہ 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 ہوتا ہے ابھی نوبت نہیں آئے گی کسی کے سامنے سر جکانے کی آج سب سے بڑی تکلیف کی بات ہے ہمارے مسلمان اللہ کے سامنے سر نہیں جکاتے ہفتے میں آکے جمعہ پڑھ کے جانے سے مسلمان نہیں بنتے باقی پانچ وقت کی بھی پابندی ضروری ہیں نماز کی جو پابندی کرتا ہے کسی کے سامنے سر نہیں جکائے گا آج ہر جپانی کے سامنے سر جکانا پڑتا ہے دوم دومہ کر کے کیوں کرے؟ اللہ کے لئے سر جکا وہ آپ کے سامنے سر جکائے گا بندے آپ کسی کے سامنے سر جکانے کی ضرورت نہیں اور اللہ ہر مخلوق ہمارے لئے مسخر کرے گا اور جس ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھتی ہیں اللہ پاک اس ہاتھ کو سب کے اوپر اٹھائے گا وہ کسی کے لئے ہاتھ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ کے مدد ہمارے ساتھ ہیں نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے اللہ سے اپنے ضرورتوں کو پیش کرے آج ہم ہمارے لئے نماز پر اعتماد اور یقین نہیں ہیں ایمان کی کمی کے وجہ سے اس وجہ سے نماز کی حفابت ہم نہیں کرتے اس وجہ سے ہم دنیا میں بھی پریشان ہیں جہاں جہاں پر بھی جائے مسلمان پریشانی میں ہیں تنگی میں ہیں تکلیف میں وہ ہیں اس لئے کہ اللہ کے حکم پر نہیں چلتے نماز کے خاطر ہم قربان اپنے آپ کو نہیں ملکے دوری سے اوقات کی قربانی کے لئے تیار نہیں ہیں گھر پہ بیٹے ہوئے ڈراما دیکھ رہے ہیں یا اور کوئی کچھ کام کر رہے ہیں اس لئے فتح ہے ابھی میں مسجد میں جاؤں تو اشاہ کی نماز باجماعت میں ادا کر سکتا ہوں آدھی رات کا آدھی رات کی عبادت کا سواب ملتا ہے اور خالی باجماعت ادا کرنے سے ستائیس گناہ سواب ملتا ہے ادھے سے گزر رہے ہدھے سے گزر رہے ہیں نماز کا ٹائم ہے مسجد میں ایمان جماعت کے ٹائم کا ہمیں پتہ ہونا چاہئے اگر میں ابھی پونے پانچ ہو گیا ابھی اثر کی جماعت کا ٹائم ہے ساڑھے بارہ ہو گیا زہر کی نماز کا ٹائم ہے میں جا کے بعد جماعت ادا کر کے جاؤ اس سے کوئی کمی نہیں آئے گا آپ کو اللہ آپ کی روزی کا آسان کرے گا برکت دے گا ستائیس گناہ سواب ملتا ہے اگر ایک گاڑی آپ بیچتے ہیں اس طرف آپ کو یہ گاڑی پر ایک مان مل رہا ہے اسی گاڑی کو نگوہ آیا دور جا کے بیجیں گے تو ستائیس مان ملے گا تو کون اکل مند نہیں ہے کہ ادھر جا کے بیجنے کے لئے تیار نہ ہو ہم نہیں کہتے آپ ہی باجمات نگوہ جا کے پڑھو آپ کی جو مسجد قریب ہے ادھر جا کے پڑھو ستائیس گناہ سواب اللہ پر قطاب فرماتا ہے ہمیں ایمان کی ویلی و قیمت کا پتہ ہیں اعمال کا پتہ ہیں لیکن اعمال کا پتہ نہیں ہے ایمان کا پتہ نہیں ایمان کی پتہ ہے اس وجہ سے آج ہم دنیا داروں کی طرف پریشانی میں ہیں دیندار ایمان والے کبھی بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اہاں ساغلے پریاد اٹھت سبب استغفار توبہ استغفار توبہ استغفار مولماء اللہ رزق حلی اللہ ایسا کی طاران نوح علیہ السلام سننا دے اللہ قرآن رسول اللہ فَقُلْتُ استغفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرِسِلِ سَمَا عَلَيْكُمْ مِدُرَارَ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَنْوَادٍ وَبَنِين وَيَجَلَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجَلَّكُمْ أَنْحَارَ نوح سننننے اللہ نوح سنننے اللہ اللہ تر استغفار سننگا اللہ پاوانگلے من نیپان يُرِسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ اِدْرَارَ مَلَيْ لَيَا اللہ مَلَيْبُ لَيْبَان وَيُمْدِدُكُمْ بِأَنْوَال خاصی پانا ملیا نرکڑیا يَلْمَا عَلَيْبُ لَيْبَان استغفار مولماء وَبَنِين پلے پاکیا ملیا استغفار سیں گے انگلک آنمک کلے ناگل ترہ روم وَيَجَلَّكُمْ جَنَّاتٍ انگل دو اورحل اللہ توٹن تروحلے ونڈا کی سلی پاکوان وَيَجَلَّكُمْ انْحَارا آرحلے ووڑ چھئی دو رأي سلی پاکوان اولا پریا واق کرد اللہ استغفار لوای ترکران نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننانگا ترمیدی شریف مسلم شریف لپائی سی پترک من لازم الاستغفار جال اللہ لہو من کلی همین فرجا ومن کلی لیق مخرجا ورزقه من حیث لا يحتاسب یار استغفار ای پترکو لہرارو اذی همہ استغفار سی حرارو اللہ تعالی منی پکی کرارو اللہ ورکا نیت نرکڑی لندم نیوار نی کود پان انیت کولی لند اللہ حتی لیلی پان اری آدھ پورت ترند اللہ اونوالی پان استغفار ای پترکو لندم یوال انویس پنننم ای دم انویس پنننم ای دم انویس پننن کدی آدھ کنج نیرت سلوالی ناو پایم برتنگ استغفر اللہ اللہ تعالی سندنے الے کنوند سولنگ اللہ پاوتا مننی چطہ ادکری سولنگ واحنا موٹی کن رکروم ویلسنج جنگ رکروم استغفار سیروم ید انویس پننن محببری اور ویسالتے اللہ اندکوان برکتے اندکوان نرکری اللہ نیکوان منسل تلی ونداخم استغفار مولا ماہ پرچن اللہ نیکی تروان اللہ تا میرا مغفرت کدکی دی مغفرت محببری سطتو اللہ ینگلوڑی پاوانگلی مننی کی ردی مننی پو کدکی للا حتیل اللہ پادحا کنم مرمیلیم اللہ مننی کی لاتی نرہندن پوکن انگلوڑی اللہ ستت کلووان نرہتلا پوٹو اپن دی استغفار مولا ماہ اللہ ینگلوڑی پاوانگلی مننیت ینگلوڑی پرسطت پرتدہران ادل مٹم اللہ دا ینگلوڑی رزکوڑی پرچنی اللہ نیکی ران منسل ویسالت ونداخران نرکری اللہ تنمیتر ران انگلوڑی اللہ استغفار پلکتے انگلوڑی کمونڈاکی کولنم یہ سو اللہ پٹن نال ویس یاگل اگلی بات ہے جو روزی آسان ہونے کے لیے روزی کے مین سبب ہیں یقینی سبب میں سے ہیں استغفار توبہ استغفار یہ روزی لینے کے لیے بہت آسان راستہ ہیں اپنے گناہوں کی نادامت کے ساتھ اپنے کم طریقہ احساس کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنا یہ کوئی انسان کے لیے چھوٹا پن نہیں ہے بلکہ استغفار انسان کی بڑاپن کی طرف لے جائے گی اس کی عزت کو بلند کرے گی گناہ کی مغفرت کا سبب بنے گا آگے اللہ پر اس پر اندر بہت سی آسانیاں کیا ہوا ہیں نوح علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ یہ قرآن آیت ہیں یہ نوح علیہ السلام جو بات ہمیں بھی اللہ نے اس کا حکم فرمایا میں نے کہا آپ کے رب سے توبہ کرو انہو کان غفارا وہ سارے گناہوں کے معاف کرنے والا ہیں اگر استغفار کریں گے آپ کا اللہ پاک بارش برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَنْوَالِنْ وَبَنِينَ اور آپ کا اللہ پاک اگر آپ فقیر ہیں پریشانی ہیں مال کے ضرورت ہیں استغفار کرو ہم مال دولت تتا فرمائیں گے اولاد نہیں ہیں وَبَنِين اولاد بھی ہم دیں گے وَيَمْدِدْكُمْ بِأَنْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجَلَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجَلَكُمْ انْحَارًا اور آپ کے لئے ہم جنت یعنی باغات بنائیں گے آپ کے علاقوں میں اور نہرے جاری کریں گے آپ کے علاقے کے سرسبز بنائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جنت ملے گی مغفرت ملے گی جو سب سے بڑی نعمت ہیں اگر مغفرت انسان کے دنیا کے اندر حاصل نہیں ہوگی تو پھر اللہ پر قیامت کے دن اگر معاف نہیں کرائے گا تو پھر جہنم میں جا کے اس کی صفائی ہوگی کوئی بڑی آسان بات نہیں ہے استغفار انسان کو پاک داون بنا دیتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من لازم الاستغفار جو استغفار کو لازم پکرتا ہے ہر وقت استغفار کرتا ہے دل سے سوچ کے فکر کرتے ہوئے زبان سے استغفر اللہ کہتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے فرمایا ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے راستے میں چلتے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے کام کرتے ہوئے اس کے لئے کوئی بڑا انویسمنٹ کی ضرورت نہیں آسان سے کر سکتا ہے استغفار کا عادت بنا لے صرف زبانی طور پر نہیں دل کے اندر بھی احساس ہونا چاہئے فرمایا من لازم استغفار مخرجہ اللہ پاک اس کو ہر غم اور فکر سے اللہ پاک اس کو کشادگی عطا فرمائیں گے اس سے نکال دیں گے وَمِنْ كُلِ لَيْقِنْ مَخرجہ ہر تنگی سے اللہ پاک اس کو نکلنے کے راستے بنا دیں گے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْسَلَىِ اَحْتَصِبُ اور ایسے راستوں سے روزی دیں گے جس کا گمان بھی نہیں ہوگا یہ اللہ کا وعدہ ہیں اس پر استغفار پر استغفار کے ذریعے اللہ روزی کا آسان کرتا ہے اس لئے یہ بھی بڑا وسیع مضمون ہے لیکن ہمیں سمجھنے کے لئے مختصر از کیا تقوی توقل نماز استغفار ان چار مئن اسباب یقین اسباب ہیں اس کو ہم نے زندگی کا اندر روزی حاصل کرنے کا اس کو اس اسباب بنائیں باقی ہمارے نوکریہ کاروبار وہ دوسرا ہیں مئن یہی ہونا چاہیے پھر یہ صرف ہمارا نہیں بلکہ ہمارے بی بچے یا اولاد ہیں ہمارے تعلقات رکھنے والے دوست احباب سب کا یہ سکھانا ہے کیونکہ قرآن کی تعلیم ہیں اللہ کی نبی کی تعلیمات ہیں اس کو ہم اپنائیں گے مسلمان کی شان ہیں اللہ ہماری روزی عزت کے ساتھ اتا فرمائے گا اینتا وہ دے ٹیکنولوجی کلیدان لیکن اگر سے کلے میں یہ مت سبب حل بیا فارم یہ مادرہ بیلے حل اتیوہم کولی ویلے سیرہ دے ماتھی تنوڑے پڑی 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 ویچکن سمبارک کردھی یہ لہاں ایند آدھ وعلی یہ غیری یقینی یہ نمول مہاں رزک کڑے کلاؤں کڑے کاؤں منوں مرک کلاؤں نظرہ نیرے مککل مآس کنکل جیپپنیسٹ ویلے سیرہاں سولہاں سلارے کڑے کلاؤں اتنیو پیر کاؤس این்وست پانی پور رہاں نمپی نیرے سمبارک کردھی لوسٹ آہی در آنگ کڑا تورک کردھی سمبارک کردھی لوسٹ آہی در آنگ پڑی پڑی ویچک سمبارک کردھی لوسٹ آہی در آنگ என்ன یہ یقین کڑے کلاؤں کڑے کلاؤں کڑے کامل ملوں مرک کلاؤں س lambda minister کڑے کڑے всех س شوص ش會ہ unction کڑے در س کی س س اینڈا وَلِی وُرُدھی آنَذِ اَذِ کَعَلِي آئِ اِرِكُّ اَذِلَا پُوَحَ تَيَارِ اِلَّا کَافِرِ هَلُوَرُ سَيَنْدِ نَآَنَا پُوَٹِ بُوَٹَ پَعَكْرُونَ نِمْمَدِ عَدَيْرَتِكِ وَوَتْرِ عَدَيْرَتِكِ رِزِكَ کَدَيْرَتِكِ کَدَكْمَا کَدَكْآدَ تَرِيَا دِ عَنَا இதில் کَدَكْمُ نِجْشَمْ ஏனَ آذِ وِٹْتُّ پُوَٹْ تِرِكُرُونَ عَبْ إِذِكَ أَنَّا كَارْنَامُ دَا يَنْغُدْ إِمَانُ وَرَيْ قُرَا پَعَدَي اللَّاحُمْ إِذِ لِلَا نَمْبِيكَ قُرَي اللَّاحُمْ إِذِ لِلَا نَمْبِيكَ إِلَّا اللَّاحُمْ إِذَ وَادَوَإِلَّا 种ًا إِسْتَخَفَارمُ إِذِ illegَ مَرْبِيكَ ubiquًا اللَّاحُّeingountain lawsَavenَ إِنَّنَا نَمْبِيكَ قَوْرُمْ إِسْتِخَفَارمُ إِذِ إِنَّنَّ إِلَّا نَمْبِيكَ إِرُكْآ情َمَ آَا إِرُكِ ثُولُكَAMِ إِذِ نَمْبِيكَ إِلَّا إِسْتِخَفَارُ یہاں سے screamed J س tricks ام ویٹ و ІWS کو دلدیں یہاں سے ڈیرفت ہے یہاں سے ڈیرفت ہے destания کے ساتھ يا أخو bring دونل لوگ نفیش آمدربی آ accuse تک کابربا%. کہ وہاں moisture جمعی ہے اس نےی وقت ج Teacher Lang並 algae ہے بازم این را کو دوتاzęتا ہے وہاں zیکھ capacit اس کے باتے ہیں اگر دخلیبixe تبدیل LIN finding out آپ și سر Lang ở these poor people آپ کی طرف سوولات کے سوال nyt آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں سر Lang Superior وقابل موسیقی 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 اس لئے حضرات جو آخری جو سبب جو غیر یقینی ہیں اور ٹیکنولوجی اور فنون کا وہ یہ کاروبار ہیں نوکری ہیں اور جو سے جتنے بھی پڑھائی لی اپنے ڈگریوں کے ذریعے ہم جو حاصل کرتے ہیں یہ سب ملازمت ہے سب اس میں شامل ہیں اس کے ذریعے روزی ملے گا یا نہیں ملے گا کسی کوئی پکا اللہ کا وعدہ نہیں ہے مل بھی سکتا ہے نہیں مل بھی سکتا ہے لیکن آج افسوس کی بات ہے جو یہ راست یقینی ہیں ہم اس کو چھوڑ دیئے جو غیر یقین اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اگر پانچ راستے ہیں چار راستے خالی پڑا ہوا ہیں یا اس میں رش نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جو پانچ را لائن بالکل ٹائٹ ہے رش پڑا ہوا ہے لائن دور دور تک ہے آج ہم بھی اس میں جا کے گس رہے ہیں جہاں کافر بھی ہے مشرقین بھی ہے مجوسی بھی ہیں ہندو بھی ہے اس کے ان کے ساتھ ہم بھی لڑ پڑ کے اس راستے سے روزی کمانے کے چھکر میں ہیں وہ جو یقینی راستہ ہیں ایمان جو توقل کا تقوی کا جو نماز کا استغفار اس میں جانے کے لئے تیار نہیں ہیں اس وجہ سے ہم پریشان ہیں اور ہم تکلیف میں ہیں تنگی میں ہیں کیونکہ غیر یقین راستے پہ جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے ادھر نہ جائیں لیکن جو لوگ اس راستے میں جا رہے ہیں ان کا اس جیسے کام بھی اس میں ہی شامل ہو جائے گا جو تقوی کے ساتھ توقل کے ساتھ استغفار کے ساتھ نماز کے ساتھ طرح سا کاروبار بھی کریں گے وہ اس لائن میں نہیں کرے ہوں گے اس لائن میں ہی کرے ہو کہ سب کچھ اللہ آسان کرے گا اس لئے ہمیں چاہیے ہم مسلمان ہیں ایمان والے ہیں ہم اس راستے کی اختیار کریں اس پہ ہماری کامیابی ہیں دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی آخرت کے سارے مسائل کا حل اللہ پاک نے اس کے اندر رکھا ہے دنیا کے مسائل کے بھی اسی کے اندر حل ہیں اور اس وجہ سے ہم اس میں کڑے نہیں ہو پا رہے ہیں ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہماری ایمان کی کمی ہیں ایمان کے اندر ہم کمزور ہیں اس وجہ سے ہم ان راستوں میں کڑا ہونا ہمارے لئے مشکل ہو رہا ہے اس لئے ہمیں ضرورت ہیں ہم اس راستے کی اختیار کریں تو ایمان کو بنانے کی کوشش کریں ایمان ایسے نہیں بنتا صرف بیانات کرنے سے سننے سے نہیں ملتا انٹرنیٹ میں بیٹھ کے ہم سیکھ نہیں سکتے اس کے لئے اوقات کو فارغ کرنا پڑے گا اپنے اوقات کے لئے اللہ کے راستے میں نکل ابھی چھٹیاں بھی ہیں چھٹی ہو یا نہ ہو ہم کوشش کریں ہر مہینے میں اللہ کے راستے میں تین دن لگائے سال میں چار مہینے یا کم از کم چالیس دن لگانے کے کوشش کریں اپنے اوقات ایمان کے لئے کوشش کریں گے اللہ پاک سارے راستے کھول دیں گے سب آسان کریں گے الحمدللہ اس نسمت میں بہت سے جماعت آئی ہوئی ہیں اب اسری لنکہ سے بھی مستورات کی جماعت ہمارے یہاں ہیں اور بمگنہ دیش کی بھی مستورات کی اور مردوں کی جماعت بھی آئی ہوئی ہیں اندونیشیا کی جماعت بھی ہیں اور کچھ دن کے بعد ہمارے یہاں پر بھی آئے گی سعودی عربیہ سے بھی جماعت آئی ہوئی ہیں پاکستان سے بھی جماعت دو جماعتیں ابھی کام کر رہی ہیں الحمدللہ مختلف ملکوں کی جماعتیں آ رہی ہیں جو بھی ہمارے پاس آئے کسی بھی ملکہ ہو ہم ان کے ساتھ دے اور دین کے لئے قربانی کر کے اپنے گربار چھوڑ کے آتے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے دین سکھے اور یہ بھی کوشش کرے ہر مہینہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے اللہ پاک ہمیں جو یقین راستے سکھایا ہیں ایمان یقین کا تقوی کا توقع کا نماز کا روزے کا جو دوسرے جتنے بھی اسباب ہیں استغفار وغیر کا راستے پہ آسان سے روزی حاصل کرنے کی توفی کتاب فرمائے اور ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے ایمان کے اندر پکہ ہونے کی توفی کتاب فرمائے